موسیقی اسلام علیکم ناظرین میرا شہر کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ جمال کراچی کے شہری اکثر اوقات گاڑی اور بائیک سے محروم ہو جاتے ہیں یہ چیزیں چوری ہو جاتی ہیں تو کبھی چھن جاتی ہیں لیکن چھن کر اور چوری ہو کر کس طرح ایک صوبے سے دوسر صوبے میں جاتی ہیں کس طرح اس کی روک کھام ہو سکتی ہے آج کے شو میں ہم آپ کو دکھائیں گے وہ راستے جہاں سے گاڑی کراچی سے چوری ہو کر پورے پاکستان میں پہنچتی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین اس وقت ہم سسی ٹول پلازا پہ موجود ہیں یہ نیشنل ہائیوے ہے اور یہاں سے راستہ سندھ کے لیے اور پنجاب کے لیے نکلتا ہے ہمارے ساتھ ڈی ایس پی سختر عباسی موجود ہیں جو کہ ای بی ایل سی میں ہوتے ہیں آئیے ذرا گاڑی کے حوالے سے ان سے معلومات لیتے ہیں کیسے چوری ہوتی ہے کس طرح روگتے ہیں کس طرح پکرتے ہیں کون نشاندہ ہی کرتا ہے اسلام علیکم صدر عباسی صاحب اچھا یہ بتائی گا کہ یہاں پر جو آپ ناکہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو کتنے پرسنٹ کامیابی ملتی ہے اکثر ہمیں یہاں پر ناکہ لگاتے ہیں مختلف ٹیموں پر ٹھیک ہے جب بھی بلاتروں کا حکم ہوتا ہے تو ناکہ لگاتے ہیں کیونکہ ہمیں انفارمرز بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو یہاں کے راستے سے بتاتے ہیں کہ یہاں سے گاڑیاں نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے جب کوئی انفارمرز ملتی ہے تو ہم فورن یہاں پہ آکے اپنی پولیس کے ساتھ ناکہ لگاتے ہیں تاکہ کوئی ایسی چیز مل جائے کئی مطبع ایسی چیزیں ملی بھی ہوئی ہیں اچھا کس طرح پتہ چلتا ہے کہ وہ گاڑی چوری کی ہے یا چھینی گئی ہے وہ ہمارے پاس پورا ایویئنسیل کا سسٹم ہے ٹھیک ہے سٹم میں جیسے لگاتے ہوں اگر ڈاؤٹ پول آ جاتی ہے تو پھر ہم انس کو روک لیتے ہیں ٹھیک ہے انجینرز چیز نمبر چیک کرتے ہیں اس میں کوئی مسنگ ہوتی ہے وہ بھی پھر آگے پھر مل جاتی ہے گاڑی اچھا یہ بتائیے ایویئنسی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایویئنسی کے احلکار جب گاڑی کو سامنے سے دیکھتے ہیں تو انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ گاڑی ڈیفولٹر ہے ہے یہ نمبر ڈیفولٹر ہے یہ بات ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے یہ پرانے اثر جو ہمارے جہاں جن کو بیس بیس سال ہو گئے ہیں ایویئنسی میں ان کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈاؤٹ فول گاڑی ہے پھر اسی گاڑی کو روکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہو سو گاڑی میں سے پانچ روک رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں ان کو ڈاؤٹ فول ہے تب ان کو چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو گاڑیاں چھنٹی ہیں چوری ہوتی ہیں ان کی نمبر پلیٹ ان کے نمبر آپ کی فنگر ٹپس پہ ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ دیکھو ہمیں گاڑی چھنی گئی تو ہمارا گروپ ہے اس گروپ میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے فوراں پر SSP صاحب کے حکم سے وہ پوری کراچی کے جو بھی تین ایکس ایکس انٹریہ ہیں جیسے سلسوی ٹھول پلادا یہ جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک ٹھول پلادا ہے موٹروے ٹھول پلادا دوسرا ہب چونکی پہ وہ تینوں موہ کر جاتی ہیں وہی سرکاری موبائل ہیں وہاں کے SSP کے حکم پہ پھر انچاللہ بڑی کاویاں پہ ہوتی ہے ایسے انفرمیشن ملی تو ہمارے دونوں ڈی آئی او ان کے پیچھے لگے تین ڈی آئی او بلکے وہاں پہ اپنا پیٹرول پاہ پہ پیو سو وہاں کے قریب جیسے آئی گاڑی وہ ان کو روکا انہوں نے فائر چنو کر دیے ہمارے لوگوں نے فائر چنو کر دیے پھر میرا ڈی آئی او ایک ملی رب دوگرن اللہ چاری کو دخمید ہوا تا ہو ریووڈ واپس کر آئی اچھا گاڑی یہاں سے جو گاڑی شہر میں چھلتی ہے چوری ہوتی ہیں اس کے جو نکلنے کے ٹائمنگ ہیں وہ دن کے زیادہ ہیں رات کے وہ ایک تو پہلے میرے اندازے کے مطابق میرے سوچ کے مطابق پہلے وہ گاڑی جب چھینتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ڈم کرتے ہیں ان کو پتہ ہے چوروں کو کہ یہ گاڑی چھینی گئی ہے اطلاع مل گئی ہوگی ویلسی والوں کو وہ روڈوں پہ آ چکے ہوں گے پھر وہ کہیں نہ کہیں ڈم کر دیتے ہیں پھر اگلے دن دوسرے دن کی تیاری کر لیتے ہیں جب ان کے بندے ہوتے ہیں پہلے آتے ہیں بائک پہ دیکھ لیتے ہیں کہ ادھر کوئی بڑی مشکل سے نکلنا ہے اچھا ان کا بھی نیٹ ورک ہے وہ پوری پلاننگ سے چلتے ہیں وہ ساری نیٹ ورک ہم نے انہی کو تو ہم نے ڈسپوسنس کرنا ہے جب گاڑیاں یہاں سے جاتی ہیں تو کیا نمبر پلیٹ وہ ہی ہوتی ہے نمبر پلیٹ تبدیر کر دیتے ہیں باتوں کا نمبر چینج بھی کل لیتے ہیں آج کل تو میرے کل میں اسی ہماری کے میرے لگی ہوئی ہیں جو جیسے بھلے نمبر پلیٹ چینج بھی کریں کوئی اس میں ڈیوائیز ہے جہاں جیسے وہ ٹریکر ہوتا ہے گاڑیوں میں اس کے بیاب پہ بھی پکڑ لیتے ہیں جہاں بھی اس کی لوکشن آ جاتی ہے تو وہاں فوراں ہماری ٹیم پہنچ جاتی ہے یہی مرتبہ ایسی گاڑی ہاملے آئی ویتے چھوڑوائی ہیں اچھا یہ بتائیے کہ جہاں پر اس وقت آپ کی ایکٹیویٹی کیا چل رہی ہے یہ دیکھو ہماری ابھی یہ پوری میرے گاڑ میں میرا گھوائیں گے یہ ساری ہماری پولیس پڑی ہوئی ہے چیکنگ کرنے کے یہ گاڑی اس ہی گاڑی کو روکتے ہیں جیتے بھی وہ گاڑیاں جا رہی ہیں ان کو نہیں رکا ٹھیک ہے جن پہ ان کو تورا ڈاؤٹ ہوتا ہے پینچی نمبر پلیٹ ہوتی ہیں اور نمبر پلیٹیں ہوتی ہیں اس سے ہمیں ڈاؤٹ فول ہوتا ہے ان ہی گاڑی کو رکتے ہیں اچھا ان ہی گاڑیوں کو رکتے ہیں جن پر شک ہوتا ہے بھلے وہ ریو ہو بھلے وہ کتنی بڑی گاڑی ہو فارچونر ہو جو بھی ہو ٹھیک ہے ہم سلام کرتے ہیں ہم ان کو بھائی سلام علیکم گاڑی دکھاؤ یہ کرو وہ کرو اچھا یہ جو کار سنیچر لکھتر ہوتے ہیں جو گاڑیوں سے دوسری جگہ لگے جاتے ہیں یہ صرف فیملیز کا بھی سہارہ لیتے ہیں بلکل انڈڈ پرسن گاڑی نے لیڈیز بیٹھا دی وہ آگے دیکھیں گے پولیس لیڈیز کو نہیں راستے ہیں اندر سے کوئی ایسے ایسے راستے ہیں جو میں منبور کی طرف سے جا رہے ہیں پھر اندر سے جا کے آئیوے کو بھی کراس کر کے ٹھیک ہے نکل سکتے ہیں یہ بھی راستے ہیں نکل سکتے ہیں لیکن جو سندھ کے لوگ آتے ہیں بڑاکے والے بلکل ان کو صرف یہ ہی پتا ہوتا ہے اگر کوئی کراچی کا بندہ ملا ہوا ہوتا ہے تو ان کو راستوں کا پتا ہوتا ہے یہ کیا چیک ہو رہا ہے یہ ابھی چیز نمبر کا چیک ہو رہا ہے یہ چیز تبیل ہو جاتا ہے بلکل یہ اپنا tempered ہو جاتی ہے گاڑی اور پوری پٹی کی پٹی چیز ہو جاتی ہے اس کی جو اپنا پلیٹ جو ہے پلیٹ پوری چینج ہو جاتی ہے لیکن آپ کو دیکھ کے انداز ہو جاتا ہے ہمیں انداز ہو جاتا ہے بلکل ہمیں پتا چل جاتا ہے ایک چیز یہاں ہے ایک اور چیز ہوتا ہے گاڑی یہ گاڑی کے مارڈل وائز نمبر کھڑی بھی ہے اس کا جو اپنا ڈریور سیڑ کے نیچے ڈریور سیڑ کے نیچے باقی ان کا بھی آگے اپنا آتا ہے اگر کسی گاڑی جیسے چیز نمبر مٹا تو وہ بھی ڈیپولٹر ہوگی بلکل ڈیپولٹر ڈیپولٹر اس کو ایفیسل کرا دیں ایفیسل میں کتنا ٹائم لگتا ہے ایفیسل میں لگ جاتا ہے ہفتہ ہم تو اس دن ہی کرا لیتے ہیں لیکن رپورٹر میں ہفتہ لگ جاتا ہے ایفیسل میں ساری ڈیٹیل آ جاتی ہے اگر اندر سے کوئی نمبر آئے گا تو وہ بھی اندر سے نمبر آ جائے گا مجھے پتا ہے جو نورمللی جسے گاڑی چوری کر کے لے کے جاتے ہیں ہاں ہاں اس میں سب سے پہلے وہ چیزیں کونسی تبدیل کرتے ہیں پہلے تو نمبر پلیٹ چین کرتے ہیں نمبر پلیٹ ٹھیک ہے اور بھی یہ جیسے یہ نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ اس پہ بھی ہمیں شک پڑا کہ اس کی اوریجن نمبر پلیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ اپنا دو نمبر لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اسے پوشا کاغزاد بھی چیک ہی ہے اور اپنے کنٹرول سے اور ہمارے ساتھ جو ریکارڈ ہے اس میں بھی چیک ہی ہے ابھی گاڑی کلیئر ہے ہمیں اس کو شوڑ دیں گے اچھا آپ کیا ڈیجرل ریکارڈ موجود ہے موجود ہے اچھا ایک تو ہو گئی نمبر پلیٹ جی نمبر پلیٹ کے علاوہ کونسی کوئی طریقے ہوتا ہے جسے اندازہ ہو کہ گاڑی ڈیفولٹ آ رہا ہے سر ہمیں دیکھو نیڈی فولٹر جو چور ہوا تھا پر پولیس کو دیکھ کے آگے پیس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو دیکھ کے چیک کریں ابھی آپ نیچے سے دیکھ لیا تو یہ گاڑی بھگا کے لیے کی جا رہا تھا ہم نے ہمیں شک پڑھا ایسے اپنا پولیس کو دیکھ کے چور کو خود پہ خود ہی وہ ہو جاتی ہے پولیس کھڑی ہے یا گاڑی بھگانے کوشی کرتے فر آگے جا کے ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں اچھا یعنی اگر ڈیفولٹر نہ بھی ہو لیکن اگر وہ گاڑی بھگائے گا تو خود اپنے آپ کو شک میں ڈال دے گا اور یہ جگہ بھی ایسی ہے کیونکہ یہاں سے ساری اپنا جو نا زیادہ تر گاڑیوں کا گزر یہاں سے ہوتا ہے ہوتا ہے اچھا یہاں سے بائک نہیں جا سکتی بائک بھی ہم روک لیتے ہیں اس کو بھی چیک کرتے ہیں کئی گاڑیوں یہاں سے چوری کی ہم نے پکڑی ہے یہاں 24 گھنٹے نا کا ہے یہاں پر اس نے نظر رکھنا پڑتی ہے بلکل ہمیں نظر ہوتی ہے یہاں پر ویسے جب آپ 24 گھنٹے نا کا لگاتے ہیں کتنا پرسنٹ ہوتا ہے کہ دن میں یا دو دن میں کتنی گاڑیاں پکڑی جاتی ہیں کہ چوری کی ہے یا چینی نہیں ہے دیکھو سر یہ کبھی کبار جو نا گاڑیاں میں مل جاتی ہے زیادہ در چوت جیسے دیکھتے ہیں پولیس کا نا کا لگا ہوا ہے تو پھر کو سگل راستوں سے نکل جاتی ہیں یہ بھی ہوتا ہے چور راستوں سے بھی اچانک ہم آ جاتے ہیں دوستہیں پکڑے جاتے ہیں چور ٹھیک ہے اور انفارمیشن بھی مل جاتی ہے تو آتی ہے تو ہم گاڑی پکڑ لیتے ہیں اس کی چاہے وہ نمبر پر چھے جو کچھ بھی ہو اور کئی بندے پکڑے ہیں یہاں ہمیں جیسی انفرمیشن آپ کو ملتی ہے تو جیسے یہ ٹول پلازا ہے یہاں پر ایکٹیو ہوتے ہیں چور راستوں بھی بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں دیکھو ہم ہر جگہ بھی ناکابندی کرتے ہیں چھیک ہے چور راستوں سے بھی ادھر بھی ابھی وہاں بینکاسم جا ایک راستہ آ رہا ہے ہم یہاں آپ کو دو گھنڈے کریں گے تو دو گھنڈے وہاں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہاں جب ہم اچانک جاتے ہیں تو کوئی نو کوئی ہمیں گاڑی اور بندہ مل جاتا ہے اچھا اگر نفری زیادہ ہو اے بھی لسی کے پاس تو کسی راستے سے گاڑی نہیں نکل سکتی نہیں نکل سکتی نفری چاہیے اور ہاں مجھے بتائی گا کہ سب سے آدھا گاڑیاں جو چوری ہو رہی ہیں وہ کونسی ہو رہی ہیں ہونڈا کرولا یہ ہونڈا کرولا جو پرانے موڈل خاص کر کے پرانے موڈل کیونکہ اٹھارہ میں سن سے رہا ہے وہاں ہے ٹھیک ہے پرانی گاڑیوں کو ہرچہ بھی لگ جاتی ہے جو ان کی معصرک کی ہے صحیح ہے ہونڈا جو ابھی نہیں کرولا ہے جہاں جیسے سوک ہے ان میں سنسر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ سنیچ ہو سکتی ہے یہ چوری نہیں ہو سکتی ہے چوری نہیں ہو سکتی ہے یہ ریوو ہے یہ بڑی گاڑی ہے فارچونر ہے یہ سنیچ ہوتی ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ بکھتی ہیں یا پھر یہ کھل کے بکھ جاتی ہیں یہ بکھتی بھی ہیں بلوچتان چلے جاؤ اپنا بارٹر کے پاس چمن یہاں وہاں کئی ہم نے ریڈ کر کے وہاں سے بھی پکڑے ہیں لوگ کراچی کی گاڑیاں کراچی سے چوری چھنتی ہیں اکثر یا تو بلوچتان جاتی ہیں یا پھر ٹنڈو آدم ٹنڈو جام ٹنڈو لیار پنجاب تک گاڑی گئی ہیں چمن تک گاڑی گئی ہیں وہاں بھی واپس کر رہی ہیں اپنا افغانستان بارٹر سے بھی جج کی گاڑی بھی وہ واپس کروائی تھی اس کی کیا وجہ ہے کہ دوسرے صوبوں سے کبھی گاڑی یہاں پر چوریوں کے چھنگیں نہیں آتی لیکن یہاں سے جب گاڑی چوری ہوتی ہے چھنتی ہے تو دوسرے صوبوں میں چلے آتی ہے وہاں سے بھی آتی ہوں گی لیکن وہاں کی انفرمیچن پولیس کو سیاہے والوں کو ہوتی ہے کبھی کبھی پنجاب کی پولیس آپ دیکھ لیتے وہ آ جاتی ہے کراچی میں ان کو بھی انفرمیچن ہوتی ہے کہ ہماری گاڑیاں ادھر ہیں جیسے پنجاب کا ٹرول آتا زیچانوالے وہ بسٹ کیا تھا ایتاتپی کے دور میں اگلے ایتاتپی کے دور میں وہ بڑا کار سنیچر تھا چوریاں کرتا تھا وہ بیسکل وہ پنجاب کا تھا اچھے یہ بتائی گا اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جو عام آدمی کی گاڑی ہوگی وہ چوری ہوگئی چھنگئی نامعلوم ہوگئی کسی بڑے وندے کی گاڑی ہوتی ہے اس پر ایک کام بھی ہوتا اور وہ گاڑی ریکوبر بھی ہوتی ہے ایسی بات نہیں ہے اس کو مہینہ ہو گیا ہے اپنا ہریوں کو نہیں ملتا ہے وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہم ہر گاڑی کے پیچھے لگے جاتے ہیں مثلا وہ گریب کی ہو کہاں کلارک کی ہو کسی اور کی ہو کسی بندے کی ہو پرائیوٹ بندے کی ہو ہم سب گاڑیوں کو اس طرح ہی کام کرتے ہیں جس طرح بڑے آدمی کی ٹھیک ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے پولیس کا کام ہی یہ ہے سب کی خدمت کرنا اور ہمارا کام ہی یہ ہی ہے ہم اس قوم کے لئے اس ملک کے لئے اس کراچی کے لئے تو کڑے ہوئے ہیں دلکل ہمارے جوان سردی ہو گرمی ہو برسات ہو آندھی ہو تپان ہو اس گرمی میں بھی جے کو دیکھ رہے ہیں آپ تین کے ادھر چار پانچ بج رہے ہیں ابھی ابھی بھی گرمی ہے اس گرمی کی حالت میں بھی ہمارے جوان کڑے ہوتے ہیں چیکنگ بھی بارش ہو آندھی ہو کاس کر کے بارش میں تو ہمیں احساس بھی صاحب اور بول دیتا ہے بھائی جلدی کرو نکلو اوپر سے حکم آجاتا ہے بھائی روڈوں میں کھڑے رہا ہو ٹریفک کارو جوانوں کو ساتھ مل کے ان کی حمدر دیکھ رہا ہو ٹریفک کورو روانہ کرو اسے اسے کام بھی پولیس کرتی ہے یہ تو اچھی بات ہے جو اچھے کام ہے انشانیس کی جو بھی کام ہوتے ہیں انشاءاللہ یعنی جو بھی اچھے کام ہیں ان کی تحریف ہونی چاہیے بلکونی سے ایکسائز میں چار چار سال ہو گئے نمبر پلیٹ نہیں دی ہے اب وہ ہی ہے نا میں وہ ہی کر رہا ہوں ابھی یہ دیکھو گاڑی سترہ مڈل کی ابھی تک اس کو نمبر پلیٹ الارٹ نہیں ہوئی ہے تو اس کی کچھی نمبر پلیٹ ہے اس پہ ڈاؤٹ ہوا اب اس کے لئے اوپر کر کے چیس انجن چیک کر رہے ہیں تاکہ وہ ہی ہے یا دوسری ہے تو نمبر پلیٹ کچھی لگنے سے یعنی اوپینسی نمبر پلیٹ لگنے سے ڈاؤٹ بڑھ جاتا ہے بڑھ جاتا ہے اس لئے ہم کاز کر کے ایسی 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 گاڑیوں کو جن کو جن کو جینوری نہیں ملی ہیں وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں چار چار پانچ پانچ سالوں میں جو نمبر پلیٹ ایک سائز والے نہیں دیں گے جہاں اوپر تے کمپنی والی نہیں دیتے ہیں بات ہوگا تیسے بھی ہوتا ہے یہ لوگ کسٹوں پہ بھی گاڑی لیتے ہیں ٹھیک ہے کسٹوں پہ بھی لے گئے چلاتے ہیں گماتے ہیں اور جب ان کی آخری کسٹ ہوگی تب ان کو نمبر پلیٹ بھی ہوریجنل ملے گی کاغزاز بھی ملیں گے صرف ان کو پرچہ دیتے ہیں بک دیتے ہیں ٹھیک ہے گاری کرائم میں نہیں ہے کرائم میں نہیں ہے ڈاکومنٹس نہیں ہے ان کے پاس لیکن ڈاکومنٹس ہوتا ہے نہیں صرف پیپر نہیں ہے ان کے پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن اس بائیک کو دیکھ کے کیا لگاتا جس کے سر اپنا پڑا سر ہمیں شک پڑا کہ گاڑی اپنا ڈاکومنٹس ہوتا ہے یہ بھی آج کل چوری ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں شک پڑا پولیس کو دیکھیں اس وعے شک پڑا ہمیں جس کے پاس یہ بھی بائیک ہے نہ اس کے پاس NIC ہے نہ کاغزاد نے کچھ ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو کلیرانس کر کے چھوڑ دیں گے لیکن کوئی بھی شکس بھلے کسٹوں کے بائیک لے جس طرح بھی لے اس کے NIC کاغزات ہونا لازمی ہے بلکل لازمی ہے اگر نہیں ہوگا تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں جب تک کلیر نہیں ہوگا ابھی اس نے اپنا اس سے پوچھتے ہیں ہم ٹھیک ہے اگر اس نے بولا ہاں گاڑی ہم انہیں بیچی ہیں ان کے اوپر تو صحیح ہے نہیں تو پھر ان کو لے کے جائیں گے تا نہیں بلکل ساسی ٹول گازا سے آگے آپ ریلیکس ہو کے بیٹھیں گے بغیر کاغذات بغیر NIC کے کیوں اگر اس نے کرتا ہوں مچھ نہیں میں یہاں پہ آتا رہتا ہوں اسی بات نہیں بہت مرتبہ یہاں پہ روکا دے میں ساری اس کو بات بات آئی ٹھیک ہے اس واجہ سے میں نے وہ روپورٹ لکھائی تھی لیکن روپورٹ نہیں لکھائی اس واجہ سے میں نے نادرہ سے میسے دے دیا اچھا آپ اس کو کراچی ملے کے موپ کرتے ہیں میں نے کراچ میں صرف یہی پر کبھی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹریویہ مانڈالا نالو شاہد اللی حسن خوش کی نالے ساں آئے کاغذ لے کے اپنا چلو آپ کے باہد NIC بھی نہیں ہیں یہ ہم ایل سی والے ہیں جو ہم چیت کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں نہیں گاڑی بھی بند تو تم بھی بند جہاں بھی آپ کو اس طرح کا شک ہوتا ہے آپ لوگ دیتے ہیں ہمیں چک پڑتا ہے دون روز دیتے ہیں جیسے اس کو چک دیا پڑا ہمیں چھوڑ دیا چھوڑ دیا چھوڑ دیا چھوڑ دیا کیونکہ ان کے پاس NIC بھی نہیں تھا ان کے پاس کاغذ بھی نہیں تھے ان کے پاس پرچا ہوتا ہے وہ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس چلتے چلتے ہمیں مل بھی جاتی اکثر بات وقت ملی ہیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ سسری ٹول پلازا پر موجود تھے اے وی ایل سی کی ٹیم وہاں پر موجود تھی اور کس طرح گاڑیوں کی اور بائیکوں کی چیکنگ کر رہی تھی ٹیکنیکل ہی اے وی ایل سی جب کام کرنے پر آتی ہے تو اس وقت کسی بھی چھوڑی کی گاڑی یا بائیک کا نکلنا اس شہر سے بہت مشکل ہو جاتا ہے اسی طرح ایک اور راستہ ہے جو کہ پورٹ کاسم سے آتا ہے اچھا یہ وہ راستہ ہے کہ اگر سسری ٹول پلازا سے آپ رائٹ اندر طرف چلے جائیں اندر کے راستوں سے نکلتے ہوئے آپ آئیں ڈائریک یہاں سے باہر نیشنل وہائیوے آپ لے لیں آپ تھٹا بدین کی طرف چلے جائیں گے یہ اندر کا راستہ ہے جو کہ تھوڑا مشکل بھی ہے تھوڑا کٹھن بھی ہے ڈی ایس پی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر نا کا لگانے کی وجہ کیا ہے اچھا یہ بتائے گا کہ یہاں پر نا کا لگانے کی وجہ کیا ہے یہ جیسے کوئی سینیچنگ ہوتی ہے جہاں کوئی گاڑی نکلتی ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اندر کا راستہ ہے یہاں پر کوئیGoods نہیں ہوتا ہے کیونکہ اندر کا راستہ ہے کچھے کا راستہ ہے یہاں سے ڈائریک پر چڑھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں تو جب بھی ہمیں حکم بلتا ہے چیکنگ کا تو ہم دونوں پوائنٹوں پہ گاڑیاں بھیجتے ہیں اور دونوں پوائنٹوں پہ چیکنگ کرنا چھرو کر دیتے ہیں ابھی آپ کے بارے ایسی کوئی انفرمیشن ہے؟ بالکل انفرمیشن ہوتی ہے تب دو کڑے ہوتے ہیں یہ تیسی لوکیشن چینج کی اچانک سے اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو چاہید بتایا تھا پہلے جاد ہوگا کہ ہمیں کوئی انفرمیشن ہے جو کہ آپ کو نہیں بتا رہا تھا ٹھیک ہے تو اسی لوکیشن پہ آئے ہیں انشاءاللہ اللہ کرے گا کامیابی ہوگی اچھا یہ جگہ دیکھنے میں بڑی سینسٹیو اس نے لگ رہی ہے یہاں سے کچھے میں بھی راستے جا رہے ہیں بلکل جا رہے ہیں کئی جگہ راستے نہیں کرنا ہے یہ تو راؤنڈ آب آؤٹ ہے بلکل جا رہے ہیں لیکن اگر دیکھیں گے نا تو بیچ بیچ میں گھاس کے جھاڑیوں کے بیچ میں راستے جا رہے ہیں بلکل جا رہے ہیں بلکل جا رہے ہیں بلکل جا رہے ہیں اندروں نے اندروں نے چھوڑ راستہ ہے ٹھیک ہے یہاں ان کو پتا ہے کہ لوکل لوگوں کو بائک چھوڑوں کو ٹھیک ہے کہ یہاں کوئی نہیں ہوتی پولیس ٹھیک ہے اس لیے وہ اندر اندر سے آ جاتے ہیں اور ہمیں بھی انپارمیچن جو ہے پہلے میں نے ادھر آپ کو چیئر کی دی لیکن بتا ہی نہیں تھی کہ کیا انپارمیچن ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اے وی ایل سی کی ڈیم یہاں پر موجود ہے تیسرا سپورٹ ہے تیسری لوکیشن ہے یہ بڑا ہی اندر کا راستہ ہے سینسٹیو راستہ ہے اندر ادھر کچھے کے راستے جا رہے ہیں جھاڑیوں کے بیچ میں سے راستے جا رہے ہیں کوئی تو وجہ ہے کہ اے وی ایل سی یہاں پر موجود ہے ہمیں وہ انفارمیشن نہیں بتا سکتے لیکن ہاں ہم ان کے ساتھ ہیں دیکھنے کے لیے کہ یقینین انفارمیشن گامیاب ہو جائے ناظرین 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 یہ بائیک والا بھاگا ہے فوررن پلتا ہے یہ بائیک والا بھاگا ہے یو ٹن سے اس نے واپس لی ہے پولس فوری ریڈی ہو چکی ہے اس وقت اس بائیک والے کو چیز کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں تک جاتا ہے پولس کو اس پر شک ہے پولس کو دیکھ کے اس نے چورنگی فوررن گھما لی ہم تیزی سے اس کے پیچھے دارے ہیں یہ بھی پیچھے دیکھ رہا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ناظرین موبائل بہت تیزی سے آگے داری ہے اے وی ایل سی کی ٹیم بھی ہے پولس الکار بھی ہے ڈی ایس پی بھی ہے کیامرامین بھی ہے پوری طرح اصلہ لوڈڈ ہے یہ پولس وہاں پر پہنچنے والی ہے یہ بائیک والا مستقل پیچھے دیکھتا رہا تھا اور یہاں پر انٹرسپٹ کی ہے اور بائیک والے کو روک ہے پولیس گولی مارتے ہیں سرو بائیک کا سرو نمبر پلٹ نہیں تھا نمبر پلٹ نہیں ہے پیچھے دیکھتے گولی مارتے ہیں پولیس ہاتھ دے رہی ہے تو کم سے کوئی رکھو تو ہی نو جوانو گولی نیچے آ جاتے پھر مر جاتے پھر ہمارے گلے مر جاتے مسئلہ ہے لیکن یہی اور ہے گاڑی کی کاغزار دکھاؤ چنازکار دکھاؤ چنازکار دکھاؤ سر شناختی کا دو ریجنل ہے سر شناختی کا دو ریجنل ہے اوریجنل ہے بالکل اوریجنل ہے تو ہم بھاگے کیوں ہوتے ہیں سر میں اس لئے دھر گیا ہے توڑا بس پیچھے سے پولیس فائر کر دیتی سر میں نے کہا ابھی ابھی تمہاری بائیک تو چیک ہو رہی ہے کہ چوری کی تو نہیں ہے پولیس کو دیکھ کے تم پیچھے پلٹے کیوں سر میں اس لئے پلٹا ساتھ دیکھیں سر ابھی روک لیں گے تو تم نے کوئی جرم کی ہے جرم تو کوئی نہیں کیا سر تمہارے پر منشیات ہیں نہیں سر اندھیرے کے وقت تم بھاگ رہے ہو پیچھے موبائل ہے موبائل میں مسلح ہلکا رہے ہیں تم پر فائر کر دیتے تم کیا کرتے سر نمبر پلٹا ساتھ دیکھیں نہیں بھاگنا چاہیئے تھا اور ہمیں پھر ہمارے گلے بھی تُوپڑ جاتا اگر ایسے فائر مار دیتا کوئی پولیس والا یہ تو میں پرانا افسر ہوں میں نے گولی نہیں چلائی میں نے رکروں کے آواز بھی دی اتنی آوازیں دی آپ کو آپ نے کسی کی سنی نہیں جبکہ آپ ہو بھی صحیح اور مگاگی کی گاڑی کے کاغسات بھی ہیں چناتی کارڈ بھی ہیں ہم کسی اور انفارمیچن میں کھڑے ہوئے تھے ہم نے کہا وہ ہی ہے پیچھے تے مار دیتے تو پیچھے تیرے بچے بھی روتے مرتے یہ ایسی گلتی نمبر پلٹا نہیں تھی کیا تھی خیر ہے دوسری لگاؤ نا بیس رو پہ پچاس رو پہ میں بن جاتی ہے نمبر پلے لگاؤ کسی کو شک نہ ہو آپ کا یہ بھی جرم ہو رہا ہے یہ آدمی ہولیے سے بھی ایک بالکل نارمل اور ایک وہ آدمی لگ رہا ہے جو کسی بھی صورت مجرم بالی بارڈنگ لینگویج نہیں ہے لیکن جس طرح یوٹن سے بھاگے ہو واپس بائیک گمائی ہے پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھ رہے ہو کہ پولیس آرہیے نہیں آرہیے خود کو تم نے شک میں ڈال دیا سر وہ میرے گلتی ہے لیں سر میں بھاگا ہوں بائیک کلیئر ہے اس کی ہاں بائیک کلیئر بائیک چیک کر دی میں نے بائیک کلیئر ہے چیز سب کلیئر ہے ہر چیز کلیئر ہے پیپر بھی اس نے دیا ہے بھر وہ ڈر کا مارا جو ہے بھاگا ہے جو اس میں نمبر پیڑ نہیں تھی اس کی وجہ سے وہ بھاگا ہے نمبر صحیح ہے کلیئر ہے گاڑی یہ راستہ تھا خطوناک ہارڈ سپورٹ انفارمیشن الگ ہے اور ایسے وقت پہ کوئی اس طرح بائیک گھما کے بھاگ جائے یہ اس نے تو اپنے آپ کو خوش شک میں ڈال دیا بس یہ گلتی تھی نے اس کی ابھی وہ ڈر گیا تھا نا اس وجہ سے جو ہے نا وہ اپنا گاڑی بھاگائی چلو یہ بھی شکر ہم نے بھی تھوڑا اپنا صحیح مظاہرہ کیا اگر اب گولی چلا رہے تو پہ نقصان ہو جاتا اس کا سارے کراچی والوں کو یہ آپ کے توجہ سلسل سے پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ بھائی جان میربانی کر کے اگر کہیں بھی پولیس والا کوئی بھی پولیس افسر آپ کو ہاتھ دے رہا ہے برائے میربانی رکو نمبر پلیٹ کی وجہ سے اور ایسی حرکتوں سے اگر آپ کو خدا نہ کھا تھا میرا جوان کوئی گولی چلا لیتا تو پھر تو یہ مارا جاتا اور آپ دیکھ رہے تھے اندھیرے میں آپ بھاگ رہے ہو اور یہ بھی طریقہ غلط تھا سب کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں جہاں بھی میربانی کر کے جو بھی پولیس افسر جہاں بھی روکے بھلے آپ کی نمبر پلیٹ نہیں ہے کاغذار نہیں ہے وہ آپ کو جان چھٹ جائے گی بجائے زندگی سے ایسے زندگی سے چلے جاتے ہو اور مہربانی کر کے سب کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں آپ کے تذہر سلسے مہربانی کر کے جہاں پولیس رینجرس آپ کو ہاتھ دے فوراں وہاں رک جاؤں بس میرا اتنا ہی پیغام ہے ان لوگوں کے لیے یہ کافی ہے آج جو اس نے گلتی کی ہے یہ ناکابلے برداش ہے لیکن وہ بلکل صحیح ہے اس کا کارڈ بھی ہے وہ بھی جینل ہے گاڑی بھی جینل ہے صرف در کے مارے بھاگا نمبر پلیٹ کی وجہ سے تو برائے مہربانی ایسی گلتیاں دوبارہ کوئی اور انسان نہ کرے تو اچھا ہے ناظرین پورٹ کاسم کا علاقہ ہے یہاں سے کچھے کے راستے نکلتے ہیں اے وی ال سی کے افسرانہ میں ساتھ موجود ہیں یہاں سے کئی مرتبہ چوری کی گاڑیاں شہر سے باہر نکل جاتی ہیں کہاں چلے جاتی ہیں کچھ نہیں پتا وہاں پر ایک سڑک پر ایک شہری کو روکا گیا اور ہم آپ کو یہ بتانے یہ چاہتے ہیں کہ شہری جب پولیس روکے اور ایسے راستوں پر روکے تو رک جائیں اپنی شناخت بتائیں اگر آپ کے پاس نمبر پلیٹ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ مستہ حل ہو سکتا ہے اسی وقت چیک ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ بھاگتے ہیں تو خود کو شک میں ڈال دیتے ہیں اور پولیس آپ کو فالو کرتی ہے کس طرح فالو کرے کیا سچویشن ہو یہ تو ادھر اس وقت اندازہ ہوتا ہے ابھی افسران تھے ساتھ تھے سچویشن انہوں نے کنٹول کی بائیک کو روک لیا باتچیت ہو گئی پوچھ لیا بائیک ویریفائے ہو گئی ہمیشہ ایسا نہیں ہو سکتا تو خدارہ اپنی زندگی کو محفوظ بنائیں لیکن جو سواری آپ چلا رہے ہیں اس کے کاغذات اس کی ایک ایک چیز آپ اپنے ساتھ رکھیں کسی کی بھی گاڑی محفوظ نہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ محمد سلمان موجود ہیں جو سینئر کرائم ریپورٹر پین این نیوز ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں وجوہات جانتے ہیں اسلام علیکم آچہ ظلمان صاحب یہ بتائیے کہ کراچی میں سٹریٹ کرائم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور اس سٹریٹ کرائم میں گاڑیاں چھننا اور چوری ہونا اس کی شرعہ بہت زیادہ ہے اس کی وجہ کیا ہے سب سے پہلے جو اصل مسئلہ عبداللہ ہے وہ تھانوں کا مسائل ہے سب سے مین چیز تھانے کا مسئلہ ہے کہ اب آپ کراچی کے تھانوں کو دیکھیں گے نا تو کراچی کے تھانوں میں ایک وقت میں پانچ سے دس پولیس والے ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں صحیح ہے کسی تھانے میں آپ کو پندرہ مل جائیں گے ورنہ یہی ان کی ڈیوٹی کا شیڈیول ہے اب علاقہ جو ہوتا ہے ان کے تھانے کی حدود میں جو وہ تین کے سالے تین لاکھ کی عبادی ہوتی ہے اور نفری کی انتہائی کمی ہوتی ہے اس کے بعد اب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کیوں ہے اب چوریاں ہیں گاڑی چھننا موٹرسائیکل چھننا چوریاں ہونا یہ وہ سب سے مسئلہ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ایک آسان حدف ہے کہ گاڑی چوری کی اور لے کے نکل گئے کہیں جگہوں پر کھول دی آتی ہیں کچھ جو ہے وہ کچھے کے علاقوں میں ادھر ادھر بیج دی جاتی ہیں صوبہ بدر صوبے سے باہر نکال دی اور بیج دی اور یہ سب سلسلہ جو ہے وہ ایک منظم طریقے سے جاری ہے باقاعدہ طور پر جو ہے اس پر ایک سیل بھی ہے سین پولس کا لیکن جو ہے وہ کارکردگی نہ ہونے کے برابر ہے اچھا یہاں پر سب سے اہم بات کہ آپ کے پاس جو اداد و شمار آ رہے ہیں یا میرے پاس جو اداد و شمار آ رہے ہیں وہ اداد و شمار ہیں جن کو رپورٹ کیا جا رہا ہے بہت سارے لوگ رپورٹ نہیں کرتے تو اس کو تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی گاڑی موٹر سائیکل آپ خود کوئی بھی چیز کراچی میں محفوظ نہیں ہے کیونکہ کوئی پلاننگ نہیں ہے کمیونٹی پلسنگ نہیں ہے اچھا یہ پتا ہی گا کہ اے وی ایل سی کے بعد تحقیقات جب آتی ہیں جب ایف آئی آر درج ہوئی آتی ہے لیکن وہ جو ایف آئی آر درج ہونے کا مرلہ ہے کیا وہ آسان مرلہ ہے کسی گاڑی چوری ہو جائے چھن جائے کیا وہ آسانی سے جا کے اپنی رپورٹ درج کرا سکتا ہے پکی ایف آئی آر ہو سکتی ہے سب سے پہلا مسئلہ تو یہ میں خود ہی متاثر آدمی کھڑا ہوں میری ایک سال میں تین موٹر سائٹ لے چوری ہوئیں دو ون تو فائف چوری ہوئیں ایک سیونٹی چوری ہوئیں اب آپ اس کو حال پوچھیں گے تو مجھے یہ رونا آتا ہے کہ یہ ہمارا نظام ہے یہ ہمارا سسچہ میں کہ جب میں رپورٹ کرانے جاتا ہوں تو رپورٹ نہیں ہوتی مجھے پانچ ساتھ گھنٹے رپورٹ کروانے کو مجھ جیسے آدمی جو کہ صحافت ہی ادارے سے تعلق لکھتا ہے صحافی ہے اور میرے تعلق ہیں میں سچوں کو جانتا ہوں میں ایس پی کو ڈی آئی جی کو آئی جی سب کو جانتا ہوں تو میری ایف آئی آر میں چار پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے جو آپ بولیں ایویز ایل سی کو جاتی ہے تو کوئی ایک رسپانس نہیں ہے میری موٹر سائیکل چوری ہوئی میں پہلا روزہ تھا موٹر سائیکل چوری ہوئی اثر کی نماز پڑ گیا چوری ہو گئی چوری ہونے کے بعد سن دن تک پہلے میں تھانے والوں کو یہ بتاتا رہا کہ یہ جائے وقوعہ کا وزٹ کرا دیں کہیے سی سی ٹی وی ڈھونڈ لیں پورے علاقے سے میں نے سی سی ٹی وی نکالی سی سی ٹی وی تھی صحیحے ایک میرے گھر پہ سی سی ٹی وی تھا وہ دیا سب کی فٹیجز کلیر تھیں ایسی تھی جیسے ابھی آپ موبائل سے میری تصویر کچھ لیں لیکن انتہائی افسوسنات بات یہ کہ جب میں تھانے کی ایف آئی آر ہو گئی میں نے اس سب سی سی ٹی وی اور یہ وہ تو انہوں نے کہا ای وی ایل سی ای وی ایل سی کا حال یہ کہ میری تینوں موٹر سائیکل کی ایف آئی آر دو گلبار تھانے میں ایک ناظمباد تھانے میں ہیں آج تک مجھے کسی آئی او نے تفتیشی افسر نے رابطہ نہیں کیا کہ آپ آج ہیں اور ہم سے بتائیں یہ وہ اول تو ضرورت ہی نہیں ہے نا کہ اتنا وقت لگانے گا چار پائیں دن بعد کون سی موٹر سائیکل ملے گی اس کے بعد اب آپ میرے تعلقات میری چیزیں کیونکہ میں کرائیم رپورٹر ایسوسیشن کا جو ہے وہ ذمہ دار بھی اور میمبر بھی تو میری ایسوسیشن گئی آئی جی سن کے پاس انہوں نے ان سے شکایت کی ایڈیشنل آئی جی سے انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی جس میں ایسس پی ڈی ایس پی اور ایسسیچو لیول کے سب اسپیکٹر سب اسپیکٹر لیول کے افتران تھے اہم بات یہ ہے کہ دو سے ڈھائی مہینے اس کمیٹی کو گزرے اس کمیٹی نے بھی آج تک صرف ایک فون آیا تھا کہ آپ کے لیے جو ہے وہ بولا گیا وہ کمیٹی بنی اور یہ وہ ملے بلکل تو میں ہم آپ کو فون کریں گے آپ کو آنا ہوگا ملے بلکل یہ ذرا واضح کیجئے گا کہ آپ کے ساتھ تین مرتبہ حاصل ہو چکا ہے ایف آئی آئی درج ہوتی ہے ایوی ایل سی یہ کامی ہے کہ فوری طور پر جائے اس جگہ کا معاینہ کرے جہاں سے سی سو ٹی وی مل سکتی ہے اور کراچی میں بیشتر جگہوں پر سی سو ٹی وی ہے اور لوگ آپ کو اور ہمیں سی سو ٹی وی رام سے نہیں دے سکتے لیکن پولس کا کام ہے تو ان کو دے دیں گے کیا ایوی ایل سی کا ادارہ اس حوالے سے ہر کیس کی تفتیش پروپرلی کرتا ہے کیا موقع پہ چلے جاتے ہیں کہ آپ پوری دمات ہوتے ہیں یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دو چار دن دیدار کریں راستے میں آپ کو آپ کی بائیک یا گاڑی کھڑی بھی مل جائے گی تو ٹھیک ہے ورنہ میں فیادرش کر دیں گے ایسا ہوتا ہے عام آدمی کے ساتھ تو جو ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ جب آپ جاتے ہو تو آپ کو یہ نہیں کہا جاتا آپ کو کہتا ہے انٹری کرا دیں میں آپ کو جو فرق بتا رہا ہوں نا کہ مقدمات جو درج ہوتے ہیں وہ ڈیٹا آپ کے پاس یہ والی انٹری ہیں یہ آپ کے آج دیٹا موجود نہیں ہے کب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اور میں بڑے وسوق سے سہیے بڑے وسوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ای وی ایل سی یا پولس کی ٹی میں نہ چاہے تو ففٹی پرسنٹ کمی ہوگی ففٹی پرسنٹ یہ جانتے ہیں کون سے گروپ ہے کہاں سے لے کے جاتے ہیں کس طرح لے کے جاتے ہیں کہاں گاڑی کھول کے بکتی ہے سب یہیں تو ہو رہا ہے آپ کی گاڑی چوری نہ ہو آپ کو ایک مثال دوں کہ آپ کی گاڑی کا شیشہ چوری ہو تو میں آپ کو بتاؤں شیرشاہ میں ملا ہوگا رنچو لائن میں ملا ہوگا یا ملا ہوگا یہ منظم گروہ ہیں کام کریں گے کام اچھا بہت سارے لوگ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن سارا ایشو آ جاتا ہے کہ فنڈز نہیں دیا جاتے جن افسران کو آپ اماندار کہیں گے وہ اماندار یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف فنڈ کھاتا ہے وہ رشوت اور نہیں لیتا صحیح ہے تو جب فنڈ نہیں ملے گا دیکھیں ایک سلسلہ ہے کہ وہ تفتیش کے لیے آئے گا موبائل لے کے آئے گا وہ سی سی ٹی وی نکلوائے گا اس کو دلوائے گا پیپر پر ورک کرے گا چیزیں کرے گا فوٹو کاپی یہ ووٹ جائے گا سب چیزوں ہوں گی تو ہر طرف جو ہے یہ جو ہم صرف کہہ دیتے ہیں کہ یہ ناہل تو یہ ناہل نہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا فائدہ ملزمان کو ہوتا ہے ملزمان پکڑے جائیں تو ایک مہینے میں زمانت پر بہار آ جاتے ہیں اور ریکاوری کا ریشو آج بڑھانا چاہے نا آج آئی جی سند کہا ہے کہ بھائی اگر یہ گاڑیاں ریکاور نہیں ہوئیں جھننے اور چوری کرنے کی بات نہیں ہو بولوں کچھنے اور چوری ہو خدا نہ خاصتہ کسی کی چیز جاتی ہے جائے لیکن ریکاوری کے ریشو کے اپر آریکشن شروع ہو جائے یہ افسار نہیں رہے گا اپنی سیٹ پر ریکاوری ففٹی پرسنٹ سے اپر نہیں ہوئی تو آپ تبدیلی خود دیکھیں گے اور سب سے بڑا جو افسوسناک واقع ہوتا ہے میرے تین بھائی کے گئی ہیں میں جانتا ہوں انہیں بھائی کی لے لی کلی قسطوں پر نگال لی گزارہ چل گیا لیکن وہ لڑکا وہ رائیڈر وہ بائیکر وہ شخص جو کہ اپنی بائیک کا استعمال کر کے روزگار کماتا ہے چاہے وہ یہ پک اینڈ ڈروپ والا رائیڈر ہو یا وہ کسی ریسٹورانڈ کا رائیڈر ہو یا کسی ایسے ادارے میں جوب کرتا ہو جہاں پر اس کو بائیک کی اشت ضرورت ہے یا سیلزوین ہے اس کی بائیک جب جاتی ہے اب دلہ بھائی تو اس کا چولا وند ہوتا ہے اس کا چولا وند ہوتا ہے آپ نے بہت پروپر لیس کو واضح کیا مجھے اس حوالے سے یہ بھی بتائی گا کہ اگر کراچی کے وہ راستے اگزٹ پوائنٹز جو ہیں اگر ان پر صحیح نگرانی کی جائے تو کیا اس چوری کے اور چھننے کی ریشو میں بہت کمی آئے گی بالکل آئے گی مقصد نہیں اس کے علاوہ تو یہ جو یہ پارٹس بیشنے والی چیزیں یہ تو یہ کلہ گیا لیکن جو نئی گاڑی نئی بائیک چھنتی ہے پرانی گاڑیاں روئنچی روئنچی لے آتے ہیں وہ پھیک دیتے ہیں جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ تھانے آلے کہتے ہیں روٹ پر گلی بھی مل جائے گی گلی بھی مل جائے گی پیٹرول ختم ہوگیا چھوڑ کے چلا گیا ہے کچھ کھول لیا جو مین یہ ہے جیسے نئی موٹر سائیکل چھن رہی ہے بائیس کی تئیس کی گاڑی چھوڑی ہو رہی ہے چھن رہی ہے یہ سب گاڑیاں تو یہ تو باہر جاتی ہیں یہ نہیں کھلتی ہیں کہ آپ بھی اس کو کھول کے بشتے ہیں باقاعدہ جو ہے وہ ایک پورا سلسلہ ہوتا ہے کہ یہاں سے جیسے آپ ون ٹو فائب میں آپ کو مثال کے طور پر بتاؤں کہ کچھ عرصے پہلے ہم نے اس پر کام کیا تو ون ٹو فائب موٹر سائیکل بیس ہزار روپے کی نئی والی بائیس تئیس والی وہ جو چوری کرتا ہے وہ اگلی پارٹی کو دیتا ہے پھر وہ کرتے 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 ایک سرکل چلتا ہے جو کہ پھر بلوچستان کے لیے مقصد یہ پولیس افسران سے آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ سرعت باہر کر جاتے ہیں ہمارے لئے بہت مشکلات ہیں تو اس پہ تو میکنیزم ایسا بننا چاہیے کہ ویفا کی سطح پہ بیٹھ کے داروں سے بات کی جائے کہ اس پر پورا پروپر جو ہے وہ ہر لوکیشن اب آپ ایک مثال ہے کہ آپ کی بائیٹ پتانا ہستا چوری اس میں کوئی ٹریکر بڑھے کرتا آپ کی ہر لوکیشن آ رہی ہے وہ ہپ چوکی کراس کر گئی اب پولیس آپ سے بولے گی بھائی ہماری حدود نہیں ہے صحیح ویسے تو تھانے بھی بول دیتی ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں اور کام کرنا چاہیں تو کام کرنا چاہیں تو اس چیز پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن کام کرنے کی نیت ہی نہیں ہے میرے تین موٹر سائیکلیں چوری ہوئی تو میرا سب سے بڑا اچھا مجھے یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو جو ہے نا کیونکہ وہ ہم تو وہ لوگ ہیں نا کہ زیادہ سر و سوخ ہے تعلق آتے ہیں نا تو کہ یار وہ ریکاور ہوئی بھی تھانے میں کھڑی بھی ہے ایسی ہے لے لو صحیح ہے تو وہ لینا مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ بھی کسی کی چیز ہے کہیے تو جو چیزیں کوئی طریقے کار بنے کچھ بنے وہ نہیں بن رہا ہے نہیں کرنا چاہتے ہیں دل نہیں ہے نیت اچھی ہو نیت صاف منزل آسان نیت اچھی ہو جائے گی سب مسئلہ لے جائیں گی سلمان صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے مفت نکالا محمد سلمان سینئر کرائیم ریپورٹر ہیں جو اپنی رائے سے آگا کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کس طرح یہ چوری کے چھننے کے معاملات ہوتے ہیں اور کس طرح ان پر کابو پایا جا سکتا ہے آج کے شو میں ناظین ہم نے آپ کو وہ لوگ دکھائے کہ جن سے یا تو گاڑی چوری ہو گئی تھی یا چھن گئی تھی ہم نے وہ راستے دکھائے جہاں سے کراچی سے گاڑی دوسرے صوبے میں جاتی ہے اب اس حوالے سے ہم ایس ایس پی ای وی ایل سی کلی ملک صاحب کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اب تک انہوں نے گاڑی چوری اور چھننے کے حوالے سے اور ان چیزوں کو روکنے کے حوالے سے کیا اقدمات کیے ہیں ہمارے ساتھ رہیں ان کا موقع سنو ہوتی ہے اس کی ایف ایر کرنے کے بعد انویسٹیگیشن ای وی ایل سی کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے پھر وہ اس گاڑی کو ریکاور کرنے کے لیے اپنی ایف ایرس کرتی ہیں جب گاڑی ریکاور ہو جاتی ہے تو اس کو کوٹ کے سپرداری کرا کے اس کے اونر کے حوالے کر دیا جاتا ہے یہ ایک پروسس ہے لیگل پروسس اس کو فالو کیا جاتا ہے میں اگر اب بات کروں اپنی پرفارمس کے اس میں یہ تھا کہ جو ایگزیٹ روٹس سے کراچی کے جو ٹوٹل تھرٹی ون ہے اس میں چھے جو ہیں وہ میجر ہیں فائی میجر پوائنٹس ہیں جن میں ٹول پلازاز ہیں چیسے سوپر آئی وے موچکو والا ہے سسری ٹول پلازاز ہے یہ فائی میجر روٹس ہیں اور ٹوئنٹی سکھ چھوٹے روٹس ہیں پہلے تو یہ تھا کہ یہ آن میند سے وہاں پر نفری کم تھی وہاں پر میں نے نفری کو بڑھایا وہاں گارڈیاں ڈپلائی کے اور وہاں پر ہم نے سنیپ ٹیکنگ کا ایک سسٹم بنایا جس کو ہم آف اینڈ آن اور ٹائمنگ میں کبھی دو سے چار کبھی چار سے سات کبھی سات سے نو اس طرح مختلف ٹائمنگ کو لگاتے ہیں وہ سنیپ ٹیکنگ کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ کافی گارڈیاں ریکاور ہو جاتی ہیں اور ایک خوف جو ہے مجرم کے ملزم کے جو ڈاکو ہیں چوراں ان کے ذہن میں خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ پولیس ایکٹر ہے ایک تو یہ فیکٹر تھا سیکنڈ فیکٹر یہ تھا کہ جو انسائٹ جیسے سنیچنگ یا چوری ہوتی ہے گاڑی تو یا تو باہر چلی جاتی یا اوٹ آف کراچی یا انسائٹ کراچی رہتی جو انسائٹ کراچی کو کور کرنے کے لیے ہم نے ایک کریکڈاؤن سٹارٹ کیا جو لوکل جو تھے گینگز ان کو برسٹ کیا ہم نے تیئیس گینگز برسٹ کیے جس کا ایمپیکٹ یہ ہے کہ ہمارا جو کرائم ہے ویکل تھفت کا فور ویل کا ووہ دراسٹیکل ہی نیچ ہے راؤنڈ فورٹی پرسنٹ جو ریڈکشن ان فور ویل کرائم ہے انڈ سیم اس دی کیس ویل کرائم وہ بھی فورٹی پرسنٹ ریڈکشن ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ تقریباً سات آٹھ ویکل دیلی جا رہی تھی ابھی وہ تقریباً چار کے آراؤنڈ آ گئی کافی ویزیبل فرق ہے انشاءاللہ مزید بھی ایفٹ کر رہے ہیں ہم نے سٹیٹس چیک کیے دوہزار تئیس کی سٹیٹس چیک کیے جولائے آگرست سپٹیمبر آکٹوبر اس میں ہمیں پہلی مرتبہ ایسا لگا ہے کہ بھی گراف نیچے آ رہا ہے عام طور پر ای وی ال سی پر بڑی تنقید کی جاتی ہے اور ہم خود بحیثیر صاحب کی بہت زیادہ تنقید پر ہوں لیکن اس ایک مہینے میں آپ نے ایسا کیا کیا ہے جس کی ویسے درسٹی کے لی وہ گراف نیچے آ گیا ٹھیک ہے ایک ساتھ پورا ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن بیسک آپ کے کون سی اقدام آتے ہیں جس کی وجہ سے بہتری آئی ہے دیکھیں میں نے آپ کو جیسے عرض کیا ایک تو ہم نے سنیپ چیکنگ بڑھائی دوسرا جو ایکزیٹ روز کو مانیٹر کیا جو گینگ باہر سے آ کے اندر آپریٹ کر کے باہر چلی جاتی تھی ان کے اوپر ایک بڑا سٹرونگ چیک رکھا اب یہ ہے کہ جو انٹیئر کی گینگ سنیچنگ کر کے واپس جا رہے تھے ان کی موومنٹ بہت کم ہو گئی ہے جو اس کے علاوہ ہم نے جو کام کیا ہے کہ جو لوکل انفرمیشن پر انٹیلیجنس بیسڈ ہم نے آپریشنز کر کے ٹوینٹی تری گینگ کو برس کیا ان کے ساتھ کیا امپیکٹ آیا کہ جو لوکلی ایک پولیس کا ایک ایک ایکٹیوٹی کا ایک ان کے ذہن میں تھریٹ کریئٹ ہوا جس کے بعد وہ وارداتوں میں واضح کمی آگئی سیکنڈ امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ہم نے تیرہ انکاؤنٹرز ہوئے ہیں جس میں تیرہ ڈاکووں کو جو موبائل جو ویکل سنیچ ٹو ویل اور ٹو ویل سنیچ اور ٹیفٹ میں ملویز تھے ان کو ہم نے گرفتار کیا اور ان کو جیل بیجا ہے اس کی وجہ سے بھی ایک ویزیبل ڈیفرنس آیا ہے ٹو ویل بھی ہماری فارٹی پرسنٹ ریڈکشن پر جلے گی اور ٹو ویل بھی ہماری فارٹی پرسنٹ ریڈکشن پر آگئی ہے جس کو مزید امپروو کریں اچھا اکلین صاحب آپ نے جو سٹیڈز دی ہیں وہ فیکٹس پر مبنی ہے ہم جب علاقائی پولیس کے پاس جاتے ہیں اسپیشلی وینڈ کمس ٹو بائک سنیچنگ یا وہ چوری ہوتی ہے وہ ایک نارملی پولیس کا رویہ یہ ہے علاقائی سطح پر سانو گا کہ بھئی یہ جو ہیروین استعمال کرنے والے ہیں یہ بائک چوری کر لیتے ہیں اور یہ لے جاتے ہیں پھر بائک نہیں ملتی ہے ٹھیک ہے تو کیا جو علاقائی سطح پر اگر پولیس اپنی پیٹھولنگ یا چیک ان بیلنس اچھا کرے اے بی ایل سی تو انویسٹگیشن والا ادارہ ہے لیکن علاقائی سطح پولیس اگر اپنا کام اچھی دھنا کرے اس کی گراپ میں اور کنی نہیں آجائے گی دیکھیں بلکل آپ نے صحیح فرمایا ہمارے دو فیکٹرز ہیں جو خاص طور پر میں ٹو ویل کی بات کروں گا جو ٹو ویل کی پرانی گاڑی ہیں جن کی مالیت ویسے پندرہ ہزار بیس ہزار گاڑی کی ہوتی ہے جب وہ چوری ہوتی ہے تو وہ تقریباً دو تین ہزار میں بکتی ہے ان کو چوری کرنے والے زیادہ تک ڈرگ اڈکس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پرانی بائیک ہیں وہاں سے ایک کیونکہ انہوں نے اچھے طریقے سے لاک بھی نہیں کیا تانفارٹنیٹ لیا یہ ہے کہ وہ تھوڑی ویک کنڈیشن میں ہوتی ہیں تو وہ ان کو اٹھا کے کہیں نہ کہیں ڈرگ اڈکس اٹھاتے ہیں اور کباریوں کو بیجتے ہیں کباری آگے اس کو کارٹ کے سپیر پارٹس کر کے آگے فروس کر دیتے ہیں ہم نے جو ڈسٹک پولیس کے ساتھ ایک لیزون کیا ہے جس میں ہم ان کے ساتھ مل کے کاروائی کریں گے دو چیزوں پر کاروائیاں ہوں گی ایک تو کباریے جو انریجسٹرڈ ہیں یا ان کی جو آرہی ہیں ان این آٹ اس کو منیٹر کیا جائے گا سیکنڈ لی ہے کہ ڈرگ اڈکس پر بھی ایکٹیولی کام کیا جائے گا ان دونوں کام کرنے کے بعد یقیناً جو بائیک ٹھیک میں اس میں بڑا ویزیبل فرق آ جائے گا ایک تاثر ہے کہ اگر کراچی سے گاڑی چھوڑی ہوتی ہے اور ایک مرتبہ بلوستان میں داخل ہو جائے اور کسی بڑے سٹیک ہولڈر کے گھر پہ کھڑی ہو جائے یا کراچی سے نکل کے سندھ میں گئے داخل ہو جائے تو کیا یہ تاثر ٹھیک ہے کہ پھر وہاں سے گاڑی کبھی واپس نہیں آ سکتی نہیں دیکھیں میں آپ کو ایس کروں یہ تاثر مطلب یہ بنایا ضرور گیا ہے لیکن یہ ہے کہ میں اس کو ہنڈر پرسنٹ ڈورس نہیں کرتا ہوں میں ابھی ریسنٹلی میری ٹیم جو ہے وہ بلوستان سے چھ گاڑیاں ریکوور کرا کے آئی ہے جب بھی کوئی ابھی آج ایک ہمیں انفرمیشن ملی ہے کہ ایک گاڑی جو چوری والی ہے وہ پشاور میں ریکوور ہوئی ہے رحیم یار خان میں لہور میں وہ ہمیں الگ ایک ٹیم ہے جو گاڑیاں ریکوور کرا کے آتی ہے اگر دوسرے پروونسز میں ہوتی ہے اس کا ایک پروسس ہوتا ہے میں پرمیشن لیں نہیں پڑتی ہے آئے آثورٹیز تھے پھر وہ پرمیشن کے بعد ہماری ٹیم ہے وہاں دوسرے پروونسز میں جاتی ہیں بلکل اس میں ہماری ریکووریز بھی ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کی ریشو تھوڑی کم ہے لیکن سٹیل ریکووریز ہوتی عوام کا ایک رویہ یہ ہے کہ گاڑی یا بائک سپیشلی چوری ہوئی وہ کہتے ہیں کہ چوری ہو گئے اب تو ملنے ہی نہیں ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ریپورٹ کرانے کا کیا فائدہ تو آپ عوام کو کیا کہنا چاہیں گے کہ جب ان کے ساتھ پوری بھی ایسا واقعہ ہو چاہے چوری ہو چاہے چھنے وہ فوری طور پر ریپورٹ کریں اور اگر کوئی ہڈل بھی آتا ہے تو اس ہڈل کو ختم کرنے کیلئے کیا اقدامات کی جا سکتے ہیں لیکن میں پہلے آپ کو ارز کروں کہ جب بھی کوئی کرائم ہوتا ہے اگر اس کو ریجسٹر ہی نہ کیا جائے تو پھر تو اس کو یعنی کہ آپ سیرے سے کچھ اس پر ایکشن ہی نہیں کر سکتے ہمارا میرے یہ درخواست ہے جو بھی جس سے کرائم ہو ویکل کا ٹو ویل کا فور ویل کا سنیچ ہو تھیفٹ ہو اس کی نئی گاڑی ہو پرانی گاڑی ہو ہر صورت کرائم کو ریجسٹر کرائے جب کرائم ریجسٹر ہوگا تو ہی وہ ای وی ایل سی کے پاس انویسٹیکیشن کے لیے آئے گا پھر ای وی ایل سی کے جو ہمارے کامپیٹنٹ افسران ہیں جس طرح وہ پہلے بھی میند کر رہے ہیں ان کو مزید ہم پالش کر رہے ہیں ان کو مزید ٹریننگز کر رہے ہیں مزید ان کی ٹیکنیکل اسسٹنس ان کے کر رہے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ عوامی خدمت میں اپنا کردار ادا کر سکے انشاءاللہ جو بھی کرائم ہو اگر ریجسٹر ہوگا تو ای وی ایل سی اس پر کام کرے گی انشاءاللہ ہم لوگوں کے لیے معاون ثابت ہوں گے میری ریکویسٹ ہے کہ ہر صورت کرائم کو ریجسٹر ہونا چاہیے ایف آئی 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 چاہیے تاکہ وہ اس کو کسی لیگل پروسس میں ڈالا جائے اور اس کی ریکوری کے لیے ایک دماغ کیے لے بہت شکریہ محمد کلین صاحب آپ نے وقت نکالا ناظرین شرعہ میں کمی آئی ہے اور ریکوری بڑی ہے لیکن کراچی والوں کا تھوڑا سا مطالبہ یہ ہے کہ اس جرم میں اور کمی آئے اور جو ریکوری کی شرعہ وہ مزید بڑھ جائے